لیگی نائب صدر مریم نواز کو نہ صرف پاکستان بلکہ لندن میں بھی عوامی رد عمل کا سامنا مریم نواز تین سال بعد لندن پہنچی جہاں ایرپورٹ پر ہی عوام کا حجوم امرڈ آیا مریم نواز نواز شریف اور شریف فیملی کے دیگر افراد کے خلاف نارے لگائے گئے جنید صفتر اور ان کی اہلیہ آئیشہ بھی مریم کے ہمراہ تھے مریم نواز ایرپورٹ سے ایون فیلڈ پہنچی تو ایون فیلڈ کے باہر بھی مظاہرین کی بڑی تعداد پہلے سے موجود تھے جنہوں نے شریف فیملی کے خلاف بھرپور نارے بازی کی پولیس بھی بڑی تعداد میں ایون فیلڈ کے باہر موجود ہے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز تین سال کے بعد لندن پہنچی ہیں جیسے ہی وہ ایرپورٹ پر پہنچیں تو ایرپورٹ پر عوام کا ایک حجوم موجود تھا جنہوں نے نون لیگ کے تمام جو قیادت ہے ان کے خلاف نارے بازی کی مریم نواز کے ہمراہ ان کا بیٹا اور بہو بھی موجود تھے ماں پر موجود حجوم نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف نارے بازی کی ایرپورٹ سے مریم نواز ایون فیلڈ فلیٹس پر پہنچیں جہاں پر پہلے سے ہی لوگ موجود تھے پولیس کی نفری کے ہونے کے باوجود لوگوں نے شریف فیملی کے خلاف نارے بازی کی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لندن سے پولیس کی نفری بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر موجود ہے مریم نواز جیسے ہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہنچیں ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پر موجود تھی جنہوں نے شریف فیملی کے خلاف نارے بازی کی منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس بجے صرف بول نیوز پر انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا بول بنا حق اور سچ کی آواز پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی کانسل آف فورن ریلیشن سمیت ہر پلیٹفارم پر بول نیوز کے چرچے بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے